بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بہت ہی حلدی ریسپی جو کہ طاقت سے بھرپور ہے اگر آپ کی ہڈیاں ہو چکی ہیں کمزور یا پھر آپ کے اندر ہے خون کی کمی وائٹیمن ڈی کی کمی جس کی وجہ سے آپ تھکا تھکا فیل کرتے ہیں اور ہو جاتا ہے مائگرین بھی تو یہ ریمیڈی ہے آپ لوگوں کے لیے تو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ریمیڈی کو تو اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے میں نے پگلاوا دیسی گھی لے لیا ہے جو کہ دو سو پچاس گرام ہے لیکن اس میں سے بہت ہی کم گھی کا سعمال کریں گے ہم تو میں نے اب اس میں ون فورٹ کپ گھی ڈالا ہے جس میں اب ہم ڈال دیں گے گون جو کہ لے لیا ہے میں نے ون تھٹ کپ اسے ایڈیبل گم بھی کہتے ہیں تو مارکٹ میں دو ترہاں کے گون آپ کو ملتے ہیں جو کہ ایک ہوتا ہے گون کا تیرہ اور ایک ہوتا ہے کی گرگون تو یہ کی گرگون ہے جسے سویٹ گم بھی کہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میڈیم فلم پہ میں نے گھی کے ساتھ گون کو اتنا فرائے کر لیا ہے کہ یہ ڈبل ان سائز ہو چکا ہے تو دیکھیں کچھ پھول کے یہ اس طرح کا ہو گیا ہے بلکت کرنچی تو بس اب ہم اس کو فرائے کر لینے کے بعد نکال لیتے ہیں ایک بول کے اندر اس کو سائیڈ میں کر دیں گے اب ہم سیم پین کے اندر ڈالیں گے مکھانے تو مکھانے میں سمال کر رہی ہوں پورا ایک کپ یہ میں نے ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو ہلکا سا روز کر لیں گے اور روز کرنے کے ساتھ ہی میں اس میں دو ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں گی تو گھی ہمارا دیکھیں ملچ ہو ہوا ہے تو یہاں پہ میں نے اچھے سے اس کو روز کر لیا ہے بلکت کرنچی ہو چکے ہیں مکھانے تو اس کو بھی نکال لیں گے ہم پلیٹ کے اندر اور اب ہم ڈالیں گے پین کے اندر ون تھرٹ کپ بادام ون تھرٹ کپ کاجو ون تھرٹ کپ ہی اس کے اندر اکھروڈ ڈالیں گے اکھروڈ کے ساتھ ہی میں ڈال دی ہوں اس میں ناریل تو ناریل جو ہے وہ ہمارے پاس یہ روز ٹو آوا ہے جس کو میں نے دیکھیں سرہاں سے گریٹ کر لیا تھا یہ آدھا بھی میں نے ڈالا ہے ون فورت کپ ابھی ڈالا ہے ون فورت کپ ہم بعد میں ڈالیں گے یہ دو ٹیبل سپون میں نے اس کے ساتھ ہی گھی شامل کر دیا ہے اس کو ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اب سبھی چیزوں کو میڈیم ٹو لو فلم پہ بہت اچھی طریقے سے ہم روز کر دیں گے تو دیکھیں اب ساتھی میں شامل کر رہی ہوں اس میں پستے جو کہ میں نے ون فورٹ کپ شامل کیا ہے یہاں پہ سبھی چیزوں کا اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور مکس کر لینے کے بعد ہمارے یہ روز ٹو چکے ہیں سارے نٹس جس کو ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ میں درائی فروٹس کو میں نے تھنڈا کر لیا ہے تو اس کو ہم چوپر میں ڈال کے پیس لیں گے ساتھی مکھانوں کو بھی ہم پیس لیں گے اور پوڈر بنا لیں گے اب نیکس سٹیپ میں میں یہاں پہ جو گون کو فرائی کیا تھا اس کو میں نے کمپلیٹلی تھنڈا کر لیا ہے اب اس کا بھی پوڈر تیار کر لیا ہے اور نیکس سٹیپ میں ایک کھلی گڑائی لے لیں گے جس کے اندر ہم ڈالیں گے لو فیٹ ڈود تو اس ریسپی میں گھی کا سمال کی ہے تو میں لو فیٹ ڈود کا سمال کر رہی ہوں جو کہ جائے گا دو کپ دو کپ دودھ ہے ہمارا جو کہ جو کہ آلریڈی اوبلا ہوا ہے بس اس کے اوپر سے ملائی اتار لیتی اب ہمارا دودھ جو ہے نا وہ بہت اچھے سے گرم ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو تقریباً چار سے پانچ چمچ لے لیں گے ہم دودھ کے اور دودھ کو دیکھیں گون کے پاورڈر کے اندر اس کو مکس کر لیں گے اور مکس کر لیں گے اس کو ہم ڈال دیتے ہیں اس دودھ کے اندر اب کیوں کہ ہمارا دودھ بہت اچھے سے گرم ہے تو اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں اس گون کو گون کو ڈال لینے کے بعد بہت اچھے طرح سے ہم ڈال دے جلدی سے ہاتھے لیں گے تاکہ اس میں بلکل بھی لنفضہ پڑھے ڈیزولز کر لیں گے ہم اس کو دودھ کے ساتھ گون کو ڈال لینے کے بعد بہت اچھی طریقے سے میکس کر لیا ہے تو دیکھیں تھکنس آنا سٹارٹ ہو چکی ہے اب ہم ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ڈائنٹس کا پورڈر جس کے اندر میں نے مکھانوں کو بھی پیس لیا تھا یہ پورڈر میں نے سرہاں سے بنا لیا تھا یہ ڈال دی ہے میں نے اس کو ڈال کے اچھی طریقے سے میکس کریں گے جلدی جلدی سے ہاتھوں سے ہم نے اس کو چلانا ہے تاکہ اس میں بلکل بھی لمز نہ پڑیں فلیم کو ہم میڈیم ٹو لو رکھیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ یہ سارا سٹیپ کریں گے تو دیکھیں بہت ہی اچھا سی اس میں سے خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور جب آپ اس طرح کی اورگینک چیزیں گھر میں بناتے ہیں تو بہت ساری بیماریوں سے دور رہتے ہیں تو یہاں پہ سبھی چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے میکس کر لیا ہے میں نے سمیزے کو ہم نے بہت اچھی طریقے سے تھک کرنا ہے جیسے کہ ہلوہ ہوتا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو بنانا ہے تو ساتھی میں شامل کر رہی ہوں اس میں گریٹ کیا ہوا ناریل تو آدھا میں نے پہلے ڈالا تھا آدھا میں نے اس طرح سے گریٹ کر کے ڈالا ہے جو کہ موں میں آتا ہونا بہت ہی اچھا لگتا ہے ساتھی اس میں ڈال دیں گے ہم جائفل تو ون فور ٹی سپون کے قریب اس میں جائفل کا فلیور دے رہی ہوں بہت ہی زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر اس میں جائفل کا پاورڈر ڈال لینے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ یہ ہلوے کی شکل اختیار کر جائے ابھی اس کے اندر ہم نے مٹھاس نہیں ڈالی ہے اور ڈالیں گے ہم اس کے اندر اب گڑکا پاورڈر تو گڑکا پاورڈر اس کے اندر جائے گا ون تھٹ کپ آپ اس میں چینی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں مشری ڈال سکتے ہیں جو آپ کی اپنی مرضی ہو وہ ڈال سکتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے وہ میں نے گڑکا پاورڈر اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ یہ اور ہیلڈی بن سکے اور کھانے میں بڑے ہی مزے کا لگتا ہے یہ تو یہاں پہ دیکھیں اب میں نے اس کو اچھی طریقے سے گڑکا ڈال کے پکا لیا ہے تو تھکنے سانہ دیکھیں بلکل اسٹارٹل چکی ہے اور یہ دیکھیں ہلوے کی نمہ بلکل ہو چکا ہے تو چولے کے آج کو اب ہم کر دیتے ہیں اور جب ہم اس کو تھوڑا سا اور چھنڈا کریں گے بہت ہی فائدہ مند رہے گا تو لیجے مزیدار سی یہ ہماری ریمیڈی بن کے تیار ہے جو کہ ٹیسٹ میں بہت ہی زیادہ مزید کی ہوتی ہے تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں اس کو سٹور کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ کسی بھی ائر ٹائٹ باکس کے اندر آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آج کل سردیاں ہے تو اس کو بھار بھی رکھیں گے تو یہ بلکل خراب نہیں ہوگا لیکن ہم نے اس میں دودھ کا سمال کیا ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں مائکروی ویف کریں اور بس کھا لیجے تھوڑا سا ڈالیں گے اس کے اوپر دیس ہی کی اور اس کو ہم سرف کر لیں گے تو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی اس ریمیڈی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجے اور اس کو کھانے سے آپ کیسا فیل کرتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی تو اس کو لائک شیئر کرنا مد بھولیے گا اور مزید ریسپیز میری جاننے کے لیے چینل کو ضرور سکر لیجے گا سبسکرائب پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی ریسپی ویڈیو کے ساتھ جب تک لیے ٹیک کیر اللہ حافظ